جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نائلہ ہے اور میں کنسلٹنگ گینکولیسٹ اور انفیٹلیٹی سپیشلیسٹ ہوں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ نائن تھ پونت کے اندر آپ کے بیوی کے اندر آپ کے بیوی کی مومنٹ کے اندر کیا چینجز آئیں گے اور آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ویڈیو کو اند تک سننا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چیلنگ کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچے کی میرمنٹس کے اوپر تو نائن منٹس جو ہے وہ 35-40 ویکس تک پروکسیمیٹلی ہوتا ہے اس وقت آپ کے بچے برکل جب نائن منٹ آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس وقت آپ کے بچے کی جو میرمنٹ ہوگی وہ تقریباً 50 سینٹی میٹر یا تقریباً 20 سے 21 انچ تک لمبا ہوگا بچہ اور بچے کا جو ویٹ ہے وہ 3 سے لے کے 3.5 کیجی تک ایوریج ہو سکتا ہے یہ 3 سے تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے اور 3.5 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو نارمل ایک رینج ہے وہ 3 سے 3.5 کیجی تک کا بچہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کے نارمنٹلیوری کے چانسز ذرا بہتر ہوتے ہیں اگر بچہ بہت کمزور ہوگا تو اس کو بھی دردوں کے دوران دل کی دردکن حراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر بچہ بہت ہیلڈی ہوگا 4 کیجی کا یا اس سے زیادہ کا تو پھر بھی بچے کی ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر برلانگ ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ مدر کی کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو ایسی کیا تبدیلیاں ہیں جو کہ نو مہینے میں آئیں گی نو مہینے کے سٹارٹ میں ہی بچے کے تقریباً تمام آزابان چکے ہوتے ہیں سوائے نظام تنصف انی کے ریسپیریٹری سسٹم اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے کا لنگز کے اندر مچوریٹی ابھی آ رہی ہوتی ہے ایک خاص قسم کا ہارمون ہوتا ہے جیسے ہم سرفیکٹنٹ کہتے ہیں وہ مسلسل نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی جو مچوریٹی ہے وہ تقریباً 38 ویک پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یعنی 38 ویک کے بعد آپ کے بچے کے لنگز کی جو مچوریٹی ہے وہ 99% ریجی ہو جاتی ہے اور اگر 38 ویک پہ آپ کا بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اگر اس سے پہلے 36 ویک پہ بھی ڈیلیور ہوتا ہے تو اچھی نرسلی کے ساتھ بچے کے بچنے کے امکانات تقریباً 100% ہوتے ہیں اچھا اور بازگار بچے کو نرسلی کی ضرور پڑتی ہی نہیں ہے اب جو دیسپیریٹری سسٹم ہے اس کے اندر سرفیکٹنٹ کی جو مقدار ہے وہ بھی 38 ویک پہ تقریباً پیک پہ پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ اس کی خاص ریفلیکس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکلنگ ریفلیکس یعنی وہ بچہ اپنے جو ہاتھ کا انگوٹھا ہے وہ اپنے موں میں لے کے اس کو سک کرنے کی پریکٹس کرتا ہے یہ قدرت اس کو قدرتی طور پر تیچ کر رہی ہوتی ہے کہ باہر آکے ظاہرہ بچے نے مدر فیڈ لینا ہے تو اس کی سکلنگ سٹرانگ ہونی چاہیے اسی وجہ سے جو بچے نائن مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں یا بلکل نائن مہینے کے سٹارٹ میں ہو جاتے ہیں تو وہ شروع میں ان کی سکلنگ ریفلیکس تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی سکلنگ ریفلیکس ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح سے اب نائن مہینے کے سٹارٹ میں ہی بچہ ایک خاص پوزیشن میں فکس ہونا شروع ہو جاتا ہے بچانوے فیصد کیسز میں بچہ ہیڈ ڈاؤن پوزیشن یعنی سر نیچے اور ہپس اوپر کی طرف کر کے فکس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ناربل ڈیلیوری کے چانسز بڑے اچھے ہوتے ہیں اور فائل پوچنڈ کیسز میں بریچ پوزیشن میں بچہ فکس ہوتا ہے جس کے اندر فوٹ یا ہپ والا ایڈیا ماں کے پیلویس میں چلا جاتا ہے اور جو بچے کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف رہ جاتا ہے جس میں کہ ناربل ڈیلیوری کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ فرس ٹائم میں تو بہت ہی کم ہوتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پہلے دو یا تین سے زیادہ بچے ناربل پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں بچہ ناربل پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ کا بچہ بریچ بھی ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ بچے کی موفمنٹ ہیڈ پوزیشن کی یا بریچ پوزیشن میں فکس ہونے کے بعد جو ہے وہ بڑی چینج ہو جاتی ہے یعنی اب بچہ پروپر رول نہیں کرے گا بچہ پورا آلٹو پوزیشن چینج نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنی فائنل پوزیشن فکس کر لی ہے اب بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو ککس ہے ہاتھوں اور پاؤں کی ککس یوز کرتا ہے اپنی ویل بین کا سگنل دینے کے لیے ہے تو ہم اپنے پیشنس کو بتاتے ہیں کہ نامہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر کسی قسم کی کوئی بچے کی موفمنٹ کے اندر تبدیلی آئے اور بچے کی ہارٹویٹ کے اندر کوئی تبدیلی آئے اور بچے کوئی کا ڈیلیوری کرنی پڑ جائے تو بچے کے بچنے کے چانسز تقریبا ہنڈر پرشنٹ ہوتے ہیں تو لہٰذا بچے کی موفمنٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ہر گھینٹے کے اندر بچے کی ایک یا دو موفمنٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن پورے دن کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو دس سے بارہ موفمنٹ ہو رہی ہیں اور آپ اس کو پرسیف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیوی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی موفمنٹ کم ہیں تو پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کا بیوی ہر ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا کیا موفمنٹ کا ایک سٹائل ہے اگر اس سے کم ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں گے لیکن ایک چیز یاد رکھیں گے کہ موفمنٹ سٹرانگ نہیں رہیں گے موفمنٹ اب سوڑی ککس تک محدود ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو بچے کی سکن ہے وہ مکمل طور پر بن جاتی ہے فائنل ٹون جو بچے کی سکن کا ہوتا ہے وہ اچیب کر لیتا ہے اور بچے کی سکن کے اوپر ایک تھوڑا سا مادہ وائٹ کلر کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ لیبر کے دوران ماں اور بچے کے درمیان فرکشن کو منیمائز کرنا اور بچے کو ایک سلپری افیکٹ دینا سوڑاٹ کے دلیوری کے دوران بچہ بڑے آرام سے دلیور ہو جائے اور اس کے سکن کے اوپر کوئی بھی فرکشن بیرا نہ ہو اور اس کی مقدار بھی جو ہوتی ہے وہ نوے مہینے کے سٹارٹ سا ہی بننا شروع ہو جاتی ہے اور نوے مہینے کے اینڈ تک کافی زیادہ مقدار بن جاتی ہے اس کے علاوہ جو بچے ہوتا ہے اس کے لنگز کی جو مچورٹی ہوتی ہے وہ نوے مہینے کے سٹارٹ میں ہو جاتی ہے اور وہ نوے مہینے کے اینڈ پہ 40 ویکس پہ اس زیادہ ہو جاتی ہے کہ 40 ویکس کے بعد ملومیچورٹی کے نشانی ہوتی ہے کہ بچے جب آپ کی 40 ڈیز کے بعد اکثر بچے کیا کرتے ہیں وہ مچورٹی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ پیٹ کے اندر ہی میکونیوں پاس کر رہتے ہیں پہانہ کر دیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ most of the gyneapologist پیشنٹ کو 40 ویکس تک سے اوپر نہیں لے کے جاتی 40 ویکس تک وہ ان کو یا تو ان کا آٹیفیشل پین انڈیوز کر رہتی ہیں یا ان کو سویپ کر کے لیبر انڈیوز کر رہتی ہیں کیونکہ 40 ویکس کے بعد ظاہر ہے بچے کا ایک نیچنل میکانیزم ہے اس کی گٹ مچور ہو جاتی ہے اس کے اندر سٹول پاس کرنے کا جب ریفلیکس ہوتا ہے تو وہ چونکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اگر وہ پکانا ماں کے پیٹ کے اندر کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے موں کے راستے سے اس کی سانس کی نالی میں جانے کا خرچہ ہوتا ہے جو کہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ کیمیکل نیمونیاں کی یہ تھوڑا سا ایک خطرے کی چیز ہوتی ہے تو اس لیے most of the gyneapologist جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ 40 ویکس سے سے اوپر نہیں آپ کو لے کے جاتے اچھا اس کے علاوہ جو ایک اپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آجاتا ہے 36 ویکس پہ پیک پہ آجاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا کم نہیں ہوتا کہ وہ نارمل لیمٹ سے کم جائے ہم ہماری زبان کے اندر امنیوٹک فلوٹ انڈیکس کے نام سے ایک پیرامیٹر یوز ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سٹارٹ میں اگر دیورنگ دی پریننسی اگر آپ کا A.F.A. امنیوٹک فلوڑ انڈیکس 14 15 رہا ہے تو اب وہ آجسہ آجسہ 8 یا 9 پہ آ سکتا ہے اور 8 یا 9 تم تک کے لیے نارمل ہے لیکن اگر اس سے کم ہو تو وہ تھوڑا سا پریشان کن چیز ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کی ڈی ہائیڈریشن سے ہو سکتا ہے لہٰذا اب آپ نے ہائیڈریشن ہے اس کو بہت زیادہ اب ہمارے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں کہ ہم ہمیں یہ بتائیں کہ بچے کے لیے ہم کیا ڈائٹ لیے تو نائن منتھ میں ہم ایک تو آپ کو کہتے ہیں کہ بلکہ آخری تین مہینوں کے اندر یہ سجیست کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ شوگر والی اور بہت زیادہ میدے کی بنی ہوئی چیزیں بیکری آئٹمز نہ جوز کریں کیونکہ اس سے آپ کی شوگر سپائک کرتی ہے جیسے کولڈ ڈرنکز ویڈا ہو گئی آرٹیفیشل فروٹ جوزیز پیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوگر ہوتی ہے جسے آپ کی شوگر سپائک کرتی ہے اور بچے کی جو ویٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ 4 کےجی تک بچہ چلا جاتا ہے جس میں کہ نارمنل دلیوری کے چانسز کام ہوتے ہیں لہذا نائن منتھ میں آپ نے ہول فوٹ لینا ہے فریش فروٹس ویجیٹیبلز لینا ہے آپ میٹ لے سکتی ہیں لیکن شوگری ڈرنکز خاص طور پر وائٹ شوگر اور جو میٹھے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے کم کچھ کم رکھنا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ایک سے پیشنٹ کو شوگر کی کریونگز ہوتی ہیں اور پیشنٹ ہوتے ہیں وہ لیک اف ایڈوکیشن کے وجہ سے بہت زیادہ چوکلیٹس میٹھا فرنی آنکھی اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ آپ نے بالکل نہیں رکھنا ہے اور نائن منتھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو جسٹیشنل ڈیابیٹیز ہونے کا یعنی پرگننسی کے اندر شوگر ہونے کا جو ایک چانس ہوتا ہے وہ بھی پیک پہ ہوتا ہے تو ہم اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ تازہ اور فریش ہول فوڈز یوز کریں آپ ہول بیڈ چپاتی یوز کر سکتے ہیں آپ رائس یوز کر سکتے ہیں جن کے اوپر سے وہ جو رو آتے ہیں بہت زیادہ پولشڈ رائس ہمبل کو ریکمینڈ نہیں کرتے اس کے علاوہ آپ تازہ پھل اور سبزیوں کا سلاد یوز کر سکتے ہیں مکس فروڈ چارٹ یوز کر سکتے ہیں آپ دودھ ملائی اتار کے یوز کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ہے نا وہ لیکوڈ انٹیک زیادہ رکھیں چیزوں کا جائے وہ دودھ کی شکل میں ہو جائے وہ لسی کی شکل میں ہو یا ملچے کی شکل میں ہو اس کو آپ نے اپنی ڈائیٹ کے اندر زیادہ رکھنا ہے اور تاکہ آپ کا بچے کا ویٹ گین پروپر ہو نہ تو وہ کم ہو اور نہ وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ ڈلیوری میں آکے جا کے پروپلیم کھڑیں اب ہم نیکس ویڈیو بنائیں گے کہ ماں کے اندر کیا ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوں گی جس سے ان کو پتا چلے گا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اب ڈلیور ہونے کا ٹائم آ گیا ہے یا مزید کیا تبدیلیاں نومے مہینے کے اندر ماں کے اندر بنائیں گی آئیں گی اس کے لئے ہم بنائیں گے ایک الگ سی ویڈیو تب تک کے لئے آپ نے میرے چینل کو فالو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ میں ہر ویڈیو کوشش کرتی ہوں تو 2-3 ویڈیز کے گیپ سے بنا دوں اس کے لئے آپ کسی ایسے ٹاپک کے اوپر جس پہ آپ ایک نولیج شیئرنگ چاہتے ہیں آپ ضرور مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ کے کمنٹس میں ہر ایک کمنٹ کو پرسنلی دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی بھی اگر آپ کو کوئی نہیں ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھے گھتے ہیں thank you so much